بین میں چوری چوری کچھن میں آیا ہوں مکھرم بھائی یہاں پہ کونکنگ کر رہے ہیں اور ان کو نہیں پتا کہ میں آیا ہوا ہوں ابھی دیکھتے ہیں یہاں سے جاتا ہوں آستا آستا بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہم قدم سلیم اور میری دعا ہے اللہ آپ سب کو خوش رکھے عباد رکھے آمین لیں جی اس وقت ہوں میں اپنے نئے گھر کی چھت کے اوپر اور آج دھند بھی پڑی ہوئی تھی ہمارے ہاں اور دوب بھی نکل آئی ہے تو ابھی بھی ہلکی ہلکی دھند ہے دو چار چھے آٹھ آٹھ سولر پلیٹیں بڑی والی لگی ہوئی ہیں جی نئے گھر میں اور خاص طور پر یہ سردیوں میں نے جب بہت زیادہ ہمارے ہاں دھند پڑتی ہے نا تو پھر تھوڑا آکے لائٹ میں مسئلہ ہوتا ہے کہ چارجنگ کام ہوتی ہے باقی گھرمیوں میں اور جب دھوپ نکلتی ہے تو سبردست پورا گھر جو انہوں وہ سولر پہ چلتا ہے اس کے علاوہ پانی والا روٹر بھی ہم نے لگایا ہوا ہے سولر پامپ تو جس کے ساتھ موزم بھائی جو انہوں وہ فصلوں کو پانی دیتی ہے وہ بھی سولر پہ ہی چلتا ہے یہ ہے جی ہمارا چھوٹا سا گاؤں یہ جی یہ ہے ہمارا نیا گھر اور یہاں سے وہ سامنے جہاں پہ نیلی ٹینکی پڑی ہوئی ہے نا یہ ساتھ میں بجلی کا کھمبا ہے یہ ہے ہمارا پرانا گھر یہ ہے ہمارے نیک ارمے جو مکرم بھائی نے مکلح بھائی نے موزم بھائی نے مرگے رکھے ہوئے ہیں یہ ہے جی کچھ مرگے تو زبا کر لیے گئے تھے تو کچھ مرگیاں اور مرگے ابھی ہیں تو جناب یہ نیچے بہت زیادہ گھند بچایا ہوا ہے انہوں نے یہ دیکھیں سارا جو اوپر کمرہ ہے جہاں پہ رکھے گئے ہیں سب کی سب یہاں پہ بٹھیں الحمدللہ الحمدللہ محمد زیان ہاسپیٹر سے ڈسچارج ہو کے گھر پہنچ گیا تو اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے اور یہ آپ سب دوستوں کی دعاوں کی ساتھ وہاں سے لیکن یہ وہاں تک ہمارا آلو کا خیت ہے اور ابھی میں آگیا ہوں اپنے آلو کی خیت کو دیکھنے کے لیے ابھی دیکھتے ہیں کہ یہ جو اوپر سبز سبز پتے ہیں یہ سارے آلو کے پتے ہیں تو آج ابھی دیکھتے ہیں کہ نیچے ان کے آلو بھن چکے ہیں یا نہیں بھن چکے وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ماشاءاللہ زبردست یہ جی یہ جی الحمدللہ یہ ہے ہمارے خیت کا آلو الحمدللہ کسی بھی کام پہ آپ دل لگا کے محنت کرتے ہیں کوئی بھی کام ہو تو اللہ تعالیٰ ضرور اس کام کا عجر دیتے ہیں بہت زیادہ دل خوش ہوئے ہیں اپنے خیت کے آلو دے کے الحمدللہ لین جی موظم بھائی بھی آ چکے ہیں سر بہت بہت مبارک ہو آپ کو کس بات کی پہلے ہے بات کس بات کی آپ کی محنت رنگ لے آئی ہے جناب ماشاءاللہ یہ آپ کی خیت کا آلو جناب میں نے چیک کیا ماشاءاللہ یہ قریباً دو سوہ دو مین ہے قریباً دو مینے پندرہ کے دن ہوئے نا تیر نمین ہے تیر نمین تاکہ الحمدللہ تیار ہوئے گا کافی بننے شروع ہوگی اور مزید آلو موٹے ہونے ہیں موٹے ہونے ہیں ماشاءاللہ مجھے تو اتنا ایکسپیرینس نہیں ہے کیونکہ زیادہ خیتی بڑی کا کام موظم بھائی اور ابو جان ہی کیا کرتے ہیں تو موظم بھائی کہہ رہے ہیں کہ ابھی کمز کم پندرہ سے بیس دن جو ہیں وہ آلو خیت میں ہی رہیں گے اور اکھاڑے نہیں جائیں گے پندرہ سے بیس دن کے بعد مکمل طور پہ یہ آلو کا خیت ہے جو ہمارا بلکل تیار ہو جائے گا اور مزید آلو جو ہیں وہ موٹے ہو جائیں گے وہاں سے لیکن یہ سارے یہ ہیں جی مٹر الحمدللہ یہ دیکھیں ماشاءاللہ اوپر پھلیاں جو ہیں وہ بھن چکی ہیں زبردست پھل لگا ہوا ہے مٹروں کے اوپر ماشاءاللہ یہ ہے گاجریں ابھی نا میں چوری چوری کچھن میں آیا ہوں مکرم بھئی یہاں پہ کوکنگ کر رہے ہیں اور ان کو نہیں پتا کہ میں آیا ہوا ہوں ابھی دیکھتے ہیں یہاں سے جاتا ہوں آستا 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 نکلتا ہوں وہ دیکھیں مکلف بھئی کیمرہ میں نہیں کر رہے ہیں اور مکرم بھئی جو ہے وہ کوکنگ کر رہے ہیں دیکھتے ہیں آج کیا پکا رہے ہیں وہ ہمارے پاس چھوٹی ہے تو اس لیے ایک ایک پیس جو ہے وہ ہم فرائی کریں گے اگر کڑا ہی بڑی ہو تو آپ سارے پیسز جو ہیں وہ ایک دفعہ ہی فرائی کر سکتے ہیں میں نے پودے کے سائٹ پہ چھپا ہوا اسلام علیکم جیم کرم بھئی کیا حال چال ہے ماشاءاللہ آج تو ککنگ جا رہی ہے بھئی اپنے کچن میں چوری چوری جی اسلام علیکم کلہ بھئی کیا حال چال ہے آئے تو بڑی کیمرہ میں نہیں ہو رہی ہے آس پاس بھی نہیں دیکھ رہے آپ تو مگن ہے جی اپنے کام میں مگن ہے زبردست کیا بنایا جا رہا ہے مکرم بھئی آج ہو 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 ماشاءاللہ خشبو تو بہت پیاری آرہی ہے فش بنائی جا رہی ہے جی آج ہاں جی مکرم بھئی مکرم بھئی شاپ آب آج گئے نا پھر آج توڑے دے آج ضرور چیک کر آنگے جی توڑے آتھ دی ماشاءاللہ ماشاءاللہ جو چیز نصیب میں ہو نا وہ بندہ کھائی لیتا ہے تو آج میرے نصیب میں تھی جی فش اور وہ بھی مکرم بھئی کے ہاتھوں کے بنی ہوئی یہاں پہ ہو رہی ہے محنت یہ ہے اصل محنت یہ جی کولے جلائے گئے ہیں جی مکلہ بھائی کیا فیل کر رہے ہیں دوہاں تو نہیں لگ رہا نہیں موسم سربیت اس کے مزا رہا آنکھیں دکھانا اپنی آنکھوں میں پانی آ رہا ہے نہیں نہیں آ رہا ہے ہاں ہے دوہیں کے ساتھ پانی آ رہا ہے یہ ہے محنت اور آگ جل چکی ہے کولوں کو لگا دی گئی ہے آگ یہ جی آج کیا کھانے ہیں مچھلی مچھلی کھانی آج بھائی بھائی اصلی کھائی جائے گی بھائی شلجم کھا رہے ہو کیا کہتے ہیں آپ کے پاپا مچھلی کھانی آج ہمیں اپنے خیت میں جو گنا ہے نا کچن گارڈن میں وہ اپنے ہاتھوں کے ساتھ کٹ کے تو وہ دیں گے جی بسم اللہ الرحمن 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 ماشاءاللہ کیا کہنے جی کرنے کے لو موی صاحب بہت میٹھے ہیں ماشاءاللہ بہت زیادہ میٹھے ہیں مزا آگیا بچوں مزا آ رہے ہیں مزا آ رہے ہیں دیکھیں ابھی کتنے آرام کے ساتھ بیٹھ گئے ابھی کوکنگ بے شک کرتے رہے مکرم بھائی کو اکڑا لے ہیں جی ابھی مجھے دوبارہ سے چکر لگانا پڑا تھا گھر یہ ہے دہی دہی لے کے آیا ہوں گھر سے کیونکہ آج کھانی ہے فش اور ساتھ میں مکرم بھائی کی ہلب بھی ہو گئی ہے اور ساتھ میں دہی بھی آ گیا کچن میں الحمدللہ الحمدللہ فش ہو چکی ہے تیار اور آج ہم کھائیں گے مکرم بھائی کے ہاتھ کی بنی ہوئی فش اور وہ بھی کچن میں بیٹھ کے ابو جان مکلح بھائی اور مکرم بھائی کے ساتھ بیٹھ کے بسم اللہ محبت کیسے بڑی ہیں ماشاءاللہ بہت ہی زبزر مزا ہے مزا آ گیا کہ یہ ریکھیں ماشاءاللہ بسم اللہ رحمہ الرحیم مکلح بھائی کے ہاتھوں کے ساتھ میں نے تھوڑی سی کش کھائی ہے بہت مزا آیا ابھی اپنے ہینڈ کے ساتھ وہ ٹیسٹ کرتے ہیں بسم اللہ رحمہ الرحیم یہ والی زیادہ مزدار ہے جو میں نے کھلائی تو مزدار ماشاءاللہ دونوں کا مزا ہے لا جواب ماشاءاللہ جتنا جو انتظار کروایا کیا اتنا ہی مزا آ رہا ہے بھی کھانے مقدم بھائی دکان پر رہتے ہیں تو اس لیے جب مکرم بھائی ریسپی بنا رہے ہوتے ہیں تو ہم مقدم بھائی کو ڈسٹھرپ نہیں کرتے ہیں کیونکہ ان کا کام اس طرح محلے میں دکان ہے تو بچے وغیرہ جو انہا آپ کو پتے ہی آتے رہتے ہیں آج انہوں نے ٹائم دیا اور آج ان کو پتے چلا ہے کہ ریسپی بنا چوئے کتنا ٹائم لگا ہے آج مزا بھی آ رہا کھانے کا ماشاءاللہ کیونکرم بھائی ماشاءاللہ ماشاءاللہ جی الحمدللہ فش ہم نے کھا لی اور بہت زیادہ مزا آیا اور ابھی آج اتنا انتظار کرنا پڑا ہے فش کا کہ ابھی شام ہو چکی ہے سورج گروب ہونے والا یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سورج گروب ہونے میں تھوڑا وقت تھوڑا ٹائم رہ چکا ہے اور فش کو میں نے بہت زیادہ فش کھا لی ہے اور ابھی فش کو حضم کرنے کے لیے کہتے ہیں کہ تھوڑا سان افروٹ اور یہاں پہ ہے امرود بسم اللہ امرود کو میں نے دھو لی ہے باش کر دیا بسم اللہ رحمہ اللہ ماشاءاللہ زبرزر ابھی امرود کھاتے جاتے ہیں اور گھر کی طرف روح کرتے ہیں آج کی ویڈیو یہیں پہ کرتے ہیں ختم امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے گی اسی کے ساتھ ہی مقدم سلیم کو دیجئے اجازت اپنا بہت سارا خیار رکھئے دعاوں میں یاد رکھئے اللہ حافظ